لوگ ڈاؤن کے دوران پھلوں اور سبزیوں کی دکان تو کھلی ہوئی ہے لیکن جو مشکل کی بات یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن میں لوگ سرکو پر کم نکل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو سبزیوں کی دکان ہے یا پھلوں کی دکان ہے دکانداروں کو کافی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ لوگ نہیں آ رہے ہیں اور پیچھے سے جو سپلائی ہوتی ہے سپلائی بھی کافی کم ہو چکا ہے جس کے وجہ سے پھل اور سبزیوں کے دام جو ہے وہ آسمان چھو رہے ہیں اس وقت ہم پتنا کے پاتلی پتر کولنی علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی یہ کہہ سکتے ہیں vip پھلوں کی دکان ہے کیونکہ یہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ ips لوگ رہتے ہیں اس پوری علاقے میں وہ یہی سے پھل کھریتے ہیں اور یہاں پہ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت لوگ ڈاؤن کے وقت لوگ جو ہیں یہاں پر بلکل بھی نہیں ہیں دونوں دکانوں پر لوگ نہیں ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دکانداروں سے کہ آخر کس طریقے کا مارکٹ اس وقت انہیں مل رہا ہے کیا مشکل ان کو آ رہی ہے لوگ ڈاؤن کے دوران کیا نام ہو آپ کا میرا نام بیلی کمار ہوا سر یہ بتائیے آج ساتوہ دن ہو گیا ہے لوگ ڈاؤن کا کیا مارکٹ ہے نہیں ہے کتنی مشکل ہے مارکٹ میں تو کوئی کسٹمبر نکل نہیں پا رہا ہے سر اور لوگ ڈاؤن جب سے شروع ہوا ہے جب سے لوگوں کے آوہ گمن بھی بہت ٹھف ہے اور ہم لوگ صبح 6 سے 6 کا ٹائم بنا ہوا ہے جس میں ہم لوگ دکاندار کھولتے بھی ہیں مارکٹ کسٹمبر یہاں نہیں ہے صرف جو احساب سے پہلے بنشپت ابھی ہم لوگ بہت کم ہیں اور ابھی سامان کا بھی بہت دکت ہے آنے جانے کا بھی پروبلم ہے اور سارے چیز کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے اس لئے بہت دکت میں ہے تو کیا مطلب پھلو کے دام میں کیا بڑھوتری ہوئی ہے پچھلے ہفتے دس دنوں میں پھلو کی دام تو بڑھوتری ہے ہی سر ابھی جتنے بھی تھے بیدیشی پروڈکٹ تھے اور ابھی جو یہاں کا جو کاشمیری شیب آ رہے تھے وہ ابھی کولڈ سٹوائز کا ہے اور اس لئے جو ہے ریٹ میں بھی اضافہ ہے پہلے سو روپے بکتے تھے ایک سو بیس روپے ابھی ایک سو پہجاس روپے کیلو لوکل سیب بک رہا اور باہر کے سیب دو سو دو سو بیس روپے کیلو بک رہا ہے اور کانپنس پھلوں کے دام میں جو ہے وہ بڑھوتری ہوئی ہے سیب ہوئے انار ہوئے سنترے کا ریٹ بڑھ گیا ہے سر ابھی پہلے ہم لوگ چالیس پہجاس بیچتے تھے ابھی سترہ سی روپے کیلو بک رہا ہے سنترہ بڑھیا سنترہ انار کا بھی ریٹ جو ہے ایک سو بیس تھا پہلے ابھی چھوٹا سا انار ایک سو چالیس بڑھا انار ایک سو پجاس ساٹ روپے کیلو بک رہا ہے پیچھے سے جو مال آتا ہے وہ مال آپ لوگوں کو مل رہا ہے ٹرک سے ٹرک آ رہا ہے جو سپلائی بنا ہوا ہے کیا ابھی جو ہے ٹرک کا آبا کمن بھی بہت کم ہے اور جو پہلے منڈے میں جو مال تھا وہ ہم لوگوں کو ملہا ہے ہے اور ابھی فیلحال سنترہ ایک صرف گاڑی آئی ہے اور اس کے رابہ کسی جیس کا گاڑی نہیں آ رہا ہے یہ جو پھل بڑھا ہے سارے جو کوڑ سٹوریج میں سے وہی سب ابھی نکل رہا ہے ابھی سارے کوڑ سٹوریج کا ہی نکل رہا ہے سر سی بھو اور صرف انار کا بھی پہلے بہت سپلائی تھا مگر ادھر کوئی بھی گاڑی گھوڑا آنے کے سمبادنہ نہیں ہے تو روزانہ کتنی آپ کی کمائی ہو جایا کرتی تھی پہلے یا ابھی اس میں کتنی کمی آئی ہے پہلے کے بنیشپت تو ابھی کچھ بھی جیرو ہے سر ہم لوگ پہلے تو ہم لوگ کا جو علاقہ تھا اس میں سیل بھی بہت اچھا تھا پندرہ جار بیس جار کے لپیٹ میں ڈیلی بھگ جاتے تھے سر ابھی چار ہزار پانچ جار روپیاں ملا جولا کے صوبہ چھے سے چھے بچے تک ہوتا ہے سر موسکل تو ہے سر کہ اپنا ایک آدمی بھی ہے اس کا بھی ڈیلی کا چار سو پانچ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو مشکلیں تو ہو رہی ہیں لیکن ساتھ میں جو essential services یا جو بول سکتے ہیں جو فل اور سبزیوں کے دکان ہیں ان کے جو دکاندار ہیں ان کو بھی جو ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کہتے ہیں بازار بہت تھنڈا ہے لوگ کافی کم سنکھیا میں جو ہے وہ آتے ہیں ہیں پھلوں کی خریداری کرنے کے لیے اور کہہ رہے ہیں جہاں تک پہلے یعنی کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے کے حالات تھے جہاں پندرہ سے بیس ہزار روپے کی ڈیلی جو سیل ہوا کرتی تھی وہ اب گھٹ کر ماں تل چار سے پانچ ہزار تک ہو گئے رہ گیا ہے تو ظاہر سے بات ہے پریشانی سب ہی کو ہو رہی ہے لیکن لوگ ڈاؤن کو پالن کرنا ہے اکیس دنوں کا لوگ ڈاؤن کو سب کو پالن کرنا ہے تاکہ کرونا وائرس کے چین کو توڑا جا سکے اور اسی لیے جو ہے لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں حالانکہ اس کی وجہ سے جو مارکٹ میں جو لوگ ہیں جو بازار چلاتے ہیں جو دکان چلاتے ہیں ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کامنا پرسن ڈیپاک کمار کے ساتھ روحٹ سنگھ پٹنا موسیقی